دشمنان خاص ابو لہب ابن عبد المطلب اسود بن عبد یغوس حارس بن قیس ولید بن مغیرہ امیہ بن خلف عبی بن خلف یعنی پسران خلف ابو قیس بن فاکہ عاس بن وائل نظر بن حارس منبع بن حجاج زہر ابن ابی امیہ سائب بن سیغی اسود بن عبد الاسد عاس بن سعید عاس بن حاشم عقبہ بن ابی معیت ابن الاسدہ حکم بن عاس عدی بن حمرہ ان میں سے اکثر و بیشتر آپ کے ہمسائے تھے اور صاحبِ عزت و وجاہت تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں سرگرم تھے لیل و نہار یہی مشغلہ اور یہی دھن تھی حق جل شانہو کی یہ قدیم سنت ہے کہ جب کسی شئے کو پیدا فرماتے ہیں تو اس کی زد اور مقابل کو بھی پیدا فرماتے ہیں وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اور ہم نے ہر چیز کے دو جوڑ پیدا کیے تاکہ تم اللہ کی قدرت کا کمال سمجھ لو پس جس طرح نور کے مقابلے میں ظلمت اور بلندی کے مقابلے میں پستی کو پیدا فرمایا اسی طرح خیر کے مقابلے میں شر اور ہدایت کے مقابلے میں زلالت کو اور ملائقہ کے مقابلے میں شیعتین کو پیدا فرمایا تاکہ حق اور باطل کا مقابلہ اور مارکہ رہے اور لوگ اپنے ارادہ اور اختیار سے کسی ایک جانب کو قبول کریں یہ نہ ہو کہ کسی ایک جانب کے قبول کرنے میں مجبور ہو جائے اگر فقط حق اور اہل حق کو پیدا کیا جاتا اور باطل بالکل نیست و نابود ہوتا تو لوگ حق کے قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے جو سراسر حکمت کے خلاف ہے شریعت کا یہ ہرگز منشاہ نہیں کہ لوگ جبرن و کہرن اسلام لائیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا اگر تیرہ رب چاہتا تو تمام زمین والے ایمان لے آتے اس لئے حق جلل شانہو نے جب حضرات انبیاء کو پیدا کیا تو ان کے مقابلے کے لئے شیعتین انس اور جن کو بھی پیدا فرمایا تاکہ دنیا حق اور باطل کا مارکہ اور ہدایت اور گمراہی کے جنگ اور مقابلے کو خوب دیکھ لے اور پھر اپنے ارادے اور اختیار سے حق اور باطل میں سے جس جانب کو چاہے قبول کر لے ان آیات میں اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شیعتین الانس والجن اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لئے دشمن پیدا کیے ہیں کچھ شیعتین الانس اور کچھ شیعتین الجن پس جس طرح ہر فیرون کے لئے ایک موسیٰ چاہیے اسی طرح ہر موسیٰ کے لئے ایک فیرون بھی ضروری ہے ابو جہل بن حشام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا فیرون تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی اور عداوت میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھا ابو جہل کا اصل نام ابو الحکم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کا لقب عطا فرمایا ابو جہل کہا کرتا تھا میرا نام عزیز کریم ہے یعنی عزت والا اور سردار اس پر آیت نازل ہوئی اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوم طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَائِ الْجَحِيمِ ثُمَّ سُبُّو فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقْئِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمِ اِنَّ هَذَا مَا كُنْتُم بِهِ تَمْتَرُونَ تحقیق زقون کا درق بڑے مجرم کا کھانا ہوگا گرم پانی کی طرح پیٹ میں کھولے گا اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو پھر گھسیٹتے ہوئے ٹھیک بیچ جہنم کے لے جا کر اس کو ڈال دو پھر اس کے سر پر گرم پانی چھوڑو اور اس سے کہو کہ چک اس عذاب کو تو بڑا معزز اور مکرم ہے ابو لہب ابو لہب کنیت تھی نام عبدالعزا بن عبدالمطلب تھا رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا سب سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو جمع کر کے اللہ کا پیغام پہنچایا تو ابو لہب نے ہی تقذیب کی اور یہ کہا تبل لک سائر اليوم الہذا جمعتنا اللہ تجھ کو ہلاک کرے کیا ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا اس پر صورت تبت یدا نازل ہوئی ابو لہب چونکہ بہت مالدار تھا اس لیے جب اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرائی جاتا تو یہ کہتا اگر میرے ہتیجے کی بات حق ہے تو قیامت کے دن مال اور اولاد کا فدیہ دے کر عذاب سے چھوٹ جاؤں گا اس کی بیوی ام جمیل بنت حرب کو بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص زد اور دشمنی تھی شب کے وقت آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے ڈال دیا کرتی تھی ابن عصاق کی روایت میں ہے کہ جب ام جمیل کو خبر ہوئی کہ میرے اور میرے شوہر کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے تو ایک پتھر لے کر آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مارنے کے لیے دوڑی آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت مسجد حرام میں تشریف فرماتے ام جمیل جس وقت وہاں پہنچی تو حق تعالی شانہوں نے اس کی آنکھ پر ایسا پردہ ڈالا کہ صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ نظر آتے تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھائی نہ دیتے تھے ام جمیل نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں مجھ کا معلوم ہوا ہے کہ وہ میری مضمت اور حجو کرتے ہیں خدا کی قسم اگر اس وقت ان کو پاتی تو اس پتھر سے مارتی خدا کی قسم میں بڑی شائرہ ہوں اور اس کے بعد یہ کہا مضمم کی ہم نے نافرمانی کی اور اس کا حکم ماننے سے انکار کیا اور اس کے دین کو مبغوظ رکھا اور یہ کہہ کر واپس ہو گئی دشمنی اور عداوت میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بجائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مضمم کہتے تھے محمد کے معنی ستودہ کے ہیں اور مضمم کے معنی مضموم اور برے کے ہیں واقعہ وزر کے سات روز بعد ابو لہب کے ایک زہریلہ دانہ نمودار ہوا اسی میں وہ ہلاک ہوا گھر والوں نے سندیشے سے کہ اس کی بیماری ہم کو نہ لگ جائے اس کو ہاتھ تک نہ لگایا اسی طرح تین دن لاش پڑے پڑے سڑ گئی آر اور بدنامی کے خیال سے چند مزدوروں کو بلا کر لاش کو اٹھوایا مزدوروں نے ایک گھڑا کھودا اور لکڑیوں سے دھکیل کر لاش کو اس گھڑے میں ڈال دیا اور مٹی اور پتھروں سے اس کو بھر دیا یہ تو دنیا کی ذلت اور رسوائی ہوئی اور آخرت کی رسوائی کا پوچھنا ہی کیا ہے ابو لہب کے تین بیٹے تھے ادبہ موتب اور اتیبہ ادبہ اور موتب فتح مکہ میں مشرف با اسلام ہوئے اور اتیبہ جس نے ابو لہب کی کہنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کو طلاق دی اور گستاخی بھی کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بددعا سے ہلاک ہو فتح مکہ کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا تمہارے بھتیجے ادبہ اور موتب کہاں ہیں کہیں نظر نہیں پڑے حضرت عباس نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بداہر کہیں روپوش ہو گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو ڈھونڈ کر لاؤ تلاش سے عرفات کے میدان میں ملے حضرت عباس دونوں کے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام پیش کیا انہوں نے فوراً اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے چچا کے ان دونوں بیٹوں کو اپنے پروردگار سے مانگا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ دونوں عطا فرمائے امیہ بن خلف جمہی امیہ آپ کو علل اعلان برا بھلا کہتا اور جواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرتا تو آنکھیں مٹکاتا اس پر یہ صورت نازل ہوئی ویل لکل همزت اللمزت لذی جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لینبذن في الحقمة وما ادواك ما الحقمة نار الله الموقدة التي تطلع على الافئد انہا علیهم مقصدت في عمد ممدد بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو پسے پشت عیب نکالے اور رو در رو تان کرے مال کو جمع کرتا ہو اور بار بار اس کو شمار کرتا ہو کیا اس کو یہ گمان ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا ہرگز نہیں البتہ ضرور وہ ختمہ میں ڈالا جائے گا اور تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ ختمہ کیا چیز ہے وہ ختمہ اللہ کی ایک دہکتی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر چڑھ جائے گی یقیناً وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی اور آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں جکڑ دیے جائیں گے عمیہ بن خلف جنگِ بدر میں مارا گیا عبی بن خلف عبی بن خلف بھی اپنے بھائی عمیہ بن خلف کے قدم با قدم تھا ایک روز ایک بوسیدہ ہڈی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس کو ہاتھ میں مل کر اور اس کی خاک کو ہوا میں اڑا کر کہنے لگا کیا خدا اس کو پھر دوبارہ زندہ کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کو اور تیری ہڈیوں کو ایسا ہی ہو جانے کے بعد خدا پھر زندہ کرے گا اور تجھ کو آگ میں ڈالے گا اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِينَ قُلْ يُحْيِيهَا لَنِّي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ قَلْقٍ عَلِيمٍ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُودُ كُلِّ شَيْئٍ وَإِلَيْهِ تُغْجَعُونَ اور ہماری لئے ایک مثال پیش کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا اور کہنے لگا کہ ان پرانی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا آپ کہہ دیجئے کہ جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا وہی ان کو دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ ہر مخلوق کو جاننے والا ہے جس خدا نے سبس درخت سے آگ پیدا کی پھر تم اس درخت سے آگ سلگاتے ہو کیا جس خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے لوگوں کو دوبارہ پیدا کر سکے کیوں نہیں وہ تو بڑا خلاق اور علیم ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ جس چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کو کہتا ہے ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے ولید بن مغیرہ یہ کہا کرتا تھا کہ بڑے تاجب کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو وحی نازل ہو اور میں اور ابو مسود سقفی چھوڑ دیے جائیں حالانکہ ہم دونوں اپنے اپنے شہر کے بڑے معزز ہیں میں قریش کا سردار ہوں اور ابو مسود قبیلہ سقیف کا سردار ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی وقالوا لولا نجزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بينهم معیشتهم في الحیات الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما يجمعون یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر چون نازل نہ کیا گیا کیا یہ لوگ اللہ کی خاص رحمت یعنی نبوت کو اپنی منشاہ کے مطابق تقسیم کرنا چاہتے ہیں ہم نے تو ان کی دنیاوی معیشت کو بھی اپنی ہی منشاہ سے تقسیم کیا ہے اور اپنی ہی منشاہ سے ایک کو دوسرے پر رفعت دی ہے تاکہ ایک دوسرے کو اپنا مسخر اور تابع بنائے اور اخروی نعمت تو دنیاوی نعمت سے بدرجہہ بہتر ہے لہذا دنیاوی معیشت کی تقسیم ان کی رائے پر نہیں تو اخروی نعمت کی تقسیم ان کی رائے پر کیسے ہو سکتی ہے یعنی نبوت و رسالت کا مدار مال و دولت اور دنیاوی عزت و وجاہت پر نہیں چنانچہ ایک روز کا واقعہ ہے کہ ملید بن مغیرہ اور رمیہ بن خلف اور ابو جہل اور عدبہ اور شیبہ آپ اسران ربیہ اور دیگر سرداران قریش اسلام کے مطالق کچھ دریافت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سمجھانے میں مشغول تھے کہ عبداللہ بن ام مقتوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کے نابینا معزن کچھ دریافت کرنے کے لیے آپ پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سمجھ کر کہ ابن ام مقتوم تو مسلمان ہیں ہی پھر کسی وقت دریافت کر لیں گے لیکن یہ لوگ ذی اثر ہیں اگر اسلام لے آئے تو ان کی وجہ سے ہزاروں آدمی مسلمان ہو سکتے ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن ام مقتوم کی طرف التفات نہ فرمایا اور ان کے اس بے محل سوال سے چہرہ انور پر کچھ آثار نمودار ہوئے اس لیے کہ ان کو چاہیے تھا کہ گفتگو کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں مگر خدا وندز الجلال کی رحمت جوش میں آگئی اور یہ آیتیں نازل ہوئیں عبس وتولا اما من جاءک یا آپ کی نصیحت اس کو کچھ نفع پہنچائے اور جس شخص نے بے اتنائی کی اس کی طرف متوجہ ہوئے حالانکہ وہ اگر پاک و صاف نہ ہو تو آپ پر کوئی الزام نہیں وہ جو شخص دین کے شوق میں آپ کے پاس دوڑتا ہوا اور خدا سے ڈرتا ہوا آتا ہے اس سے آپ بے اتنائی کرتے ہیں اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ جب کبھی عبداللہ بن ام مختوم حاضر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لئے اپنی چادر بچھا دیتے اور یہ فرماتے مرحبا ہو اس شخص کو جس کے بارے میں میرے پروردگار نے مجھ کو عطاب فرمایا یہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید عزہ پہنچاتا تھا ابو جہل کا خاص معین اور مددگار تھا ابو قیس جنگ بجر میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا نظر بن حارس نظر بن حارس سرداران قریش سے تھا تجارت کے لئے فارس جاتا وہاں سے شاہانِ عجم کے قصص اور تواریخ خرید کر لاتا اور قریش کو سناتا اور یہ کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تم کو آدھ اور سمود کے قصے سناتے ہیں اور میں تم کو رستم اور اسفندیار اور شاہانِ فارس کے قصے سناتا لوگوں کو یہ افزانیں دلچسپ معلوم ہوتے تھے ان قصوں کو سنتے اور قرآن کو نہ سنتے ایک گانے والی لونڈی بھی خرید رکھی تھی لوگوں کو اس کا دھانا سنواتا جس کسی کے متعلق یہ معلوم ہوتا کہ اسلام کی طرف راغب ہے اس کے پاس اس باندھی کو لے جاتا اور کہتا کہ اس کو کھلا اور پلا اور گانا سن پھر اس سے کہتا کہ بتلا یہ بہتر ہے یا وہ شہ بہتر ہے کہ جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاتے ہیں کہ نماز پڑھو اور روزہ رکھو اور خدا کے دشمنوں سے جہاد کرو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزْوًا اُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیَاتُنَا وَاللَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُدْرَيْهِ وَقَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ بعض آدمی خدا سے غافل کرنے والی باتوں کو خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو خدا کی راہ سے گمراہ کریں اور خدا کی آیتوں کی ہسی اڑائیں ایسے لوگوں کے لیے زلت کا عذاب ہے اور اس کے سامنے جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو عزراحِ تکبر ان سے مو موڑ لیتے ہیں جیسا کہ سنا ہی نہیں گویا کہ کانوں میں سقل ہے اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے نظر بن حارس جنگِ بدر میں گرفتار ہوا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن ماری آز بن وائل سہمی آز بن وائل سہمی عمرو بن العاز کے والد یہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات کے ساتھ استہزا اور تمسخر کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بیٹے پیدا ہوئے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی زندگی میں وفات پا گئے تو آز بن وائل نے کہا کہ اِنَّ مُحَمَّدًا عَبْتَرُ لَا يَعِيشُ لَهُ وَلَدُ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عبدر ہیں ان کا کوئی لڑکا زندہ ہی نہیں رہتا عبدر دم کٹے جانور کو کہتے ہیں جس شخص کا آگے پیچھے کوئی نام لیوان نہ رہے گویا وہ شخص دم کٹا ہوا جانور ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی اِنَّ شَانِ أَكَهُوَ الْأَبْتَرُ آپ کا دشمن ہی ابتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوان تو لاکھوں اور کروڑوں ہیں ہجرت کے ایک ماہ بعد کسی جانور نے آس کے پیر میں کٹا جس سے پیر اس قدر پھولا کے اونٹ کی گردن کے برابر ہو گیا اور اس میں آس کا خاتمہ ہو گیا نبی اور منبع پسرانِ حجاج یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید ترین دشمنوں میں سے تھے جب کبھی آپ کو دیکھتے تو یہ کہتے کہ کیا خدا کو ان کے سوا اور کوئی پیغمبر بنانے کے لیے نہیں ملا تھا دونوں غزوہِ بدر میں مارے گئے اسود بن مطلب اسود بن مطلب اور اس کے ساتھی جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو دیکھتے تو آنکھیں مٹکاتے اور یہ کہتے کہ یہی ہیں وہ لوگ جو روئے زمین کے بادشاہ ہوں گے اور قیسر و قسرہ کے خزانوں پر قبضہ کریں گے اور یہ کہہ کر سیٹیاں اور تالیاں بجاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بددعا فرمائی اس کو نابینہ فرما اور اس کے بیٹے کو ہلاک فرما تاکہ یہ آنکھ مارنے کے قابل ہی نہ رہے چنانچہ اسود تو اسی وقت نابینہ ہو گیا اور بیٹا غزوہِ بدر میں مارا گیا قریش جس وقت جنگِ عہد کی تیاری کر رہے تھے اسود اس وقت مریض تھا لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے کے لیے آمادہ کر رہا تھا جنگِ عہد سے پہلے ہی انتقال کر گیا اسود بن عبدِ یغوس اسود بن عبدِ یغوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مامو کا بیٹا تھا جس کا سلسلہ نصب یہ ہے اسود بن عبدِ یغوس بن وحب بن عبدِ مناف بن زہرہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید ترین دشمنوں میں سے تھا جب فقراءِ مسلمین کو دیکھتا تو یہ کہتا یہی روحِ زمین کے بادشاہ بننے والے ہیں جو کسرہ کی سلطنت کے وارث ہوں گے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو یہ کہتا آج آسمان سے کوئی بات نہیں ہوئی اور اس قسم کے بےہودہ کلمات کہتا حارث بن قیس سیمی اس کو حارث بن عطلہ بھی کہا جاتا ہے عطلہ ماں کا نام ہے اور قیس باپ کا نام تھا یہ بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ استہزاء اور تمسکر کیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو یہ سمجھا کر دھوکہ دے رکھا ہے کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہوں گا واللہ ما یحلکونا اللہ الدہر یعنی خدا کی قسم ہم کو زمانہ ہی حلاق اور برباد کرتا ہے جب ان لوگوں کا استہزاء اور تمسکر حد سے گزر گیا تب اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لئے یہ آیتیں نازل فرمائیں فَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اِنَّا كَفَيْنَا كَالْمُسْتَهْزِئِينَ جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو علیل اعلان بیان کریں اور مشرقین اگر نہ مانیں تو ان سے اعراض فرمائیں اور جو لوگ آپ کی ہنسی اور مذاق اڑاتے ہیں ان کے لئے ہم کافی ہیں زیادہ ہنسی اور مذاق اڑانے والے یہ پانچ شخص تھے اصود بن عبد یغوس ولید بن مغیرہ اصود بن مطلب عاص بن وائل حارس بن قیس ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے کہ جبرائیل امین آگئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین سے ان لوگوں کے بارے میں بات کی اتنے میں ولید سامنے سے گزرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ یہ ولید ہے جبرائیل نے ولید کی شہرک کی طرف اشارہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کیا جبرائیل نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولید سے کفایت کیے گئے اس کے بعد اصود بن مطلب گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بتلایا جبرائیل نے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا ہے جبرائیل یہ کیا کیا جبرائیل نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسود بن مطلب سے کفائیت کیے گئے اس کے بعد اسود بن عبدیغوس ادھر سے گزرا جبرائیل نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا اور حسب سابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال پر جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفائیت کیے گئے اس کے بعد حارس گزرا جبرائیل نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کفائیت کیے گئے اس کے بعد آس بن وائل ادھر سے گزرا جبرائیل نے اس کے پیر کے تلوے کی طرف کچھ اشارہ کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کفائیت کیے گئے چنانچہ ولید کا قصہ یہ ہوا کے ولید ایک مرتبہ قبیلہ خضا کے ایک شخص پر گزرا جو تیر بنا رہا تھا اتفاق اس کے کسی تیر پر ولید کا پیر پڑ گیا جس سے خفیف سا زخم پڑ گیا اس زخم سے خون جاری ہو گیا اور اسی میں وہ مر گیا اسود بن مطلب کا یہ قصہ ہوا کہ ایک کیکر کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھا بیٹھا ہی تھا کہ اپنے لڑکوں کو آواز دی مجھ کو بچاؤ مجھ کو بچاؤ میری آنکھوں میں کوئی شخص کانٹے چبھا رہا ہے لڑکوں نے کہا ہمیں کوئی نظر نہیں آتا اسی طرح کہتے کہتے اندھا ہو گیا اسود بن یغوس کا قصہ یہ ہوا کہ تمام سر میں پھوڑے اور بھنسیاں نکل پڑے اور اسی تکلیف میں مر گیا حارس کے پیٹ میں ایسی بیماری ہوئی کہ اسی میں مر گیا آز بن وائل کا یہ حشر ہوا کہ گدھے پر سوار ہو کر تائف جا رہا تھا راستے میں گدھے سے کسی خاردار گھانس پر جا گرہ جس سے پیر میں ایک معمولی سا کانٹا لگا مگر اس معمولی کانٹے کا زخم اس قدر شدید ہوا کہ اسی میں مر گیا موسیقی